موسمِ بہار میں جب باشا جنگ کرنے نکلتے ہیں داؤد نے یوارپو اپنے سرداروں اور ساری اسرائیلی فوج کے ہمرا روانہ فرمایا اور انہوں نے امونیوں کو ہلاک کیا اور ربا کا محاصرہ کر لیا لیکن داؤد یروشلم میں ہی رہا ایک شام داؤد اپنے پلنگ سے اٹھ کر محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے وہ عورت بڑی خوبصورت تھی اور داؤد نے اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کسی اہم شخص کو بھیجا اس آدمی نے بتایا کہ وہ بچ سبا ہے جو علام کی بیٹی اور ہٹی اوریا کی بیوی ہے تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور وہ اس کے پاس آگئی اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا پھر وہ واپس گھر چلی گئی وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے داؤد کو خبر بیجی کہ میں حاملہ ہوں لہٰذا داؤد نے یعاب کو یہ پیغام بھیجا کہ ہٹی اوریا کو میرے پاس بھیج دے یعاب نے اسے داؤد کے پاس بھیج دیا پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو کر آرام کر لیکن اوریا محل کے مدخل پر ہی اپنے مالک کے سب خادموں کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر نہ گیا جب داؤد کو معلوم ہوا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ابھی ابھی سفر سے نہیں آیا تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا اوریا نے داؤد سے کہا اہد کا صندوق اور اسرائیل اور یہودہ ہموں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یعاب اور میرے مالک کے آدمی کھلے کھیتوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں بھلا میں کیس طرح کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے لیے گھر جا سکتا ہوں تیری حیات کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا صبح کو داؤد نے یعاب کی نام ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بیجا اس خط میں اس نے لکھا کہ اوریا کو محاذ جنگ کی اگلی صف میں رکھنا جہاں سخت لڑائی جاری ہو اور پھر اس کے پیچھے سے ہٹ جانا تاکہ وہ بری طرح زخمی ہو اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جب یعاب نے شہر کا محاصرہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں اسے معلوم تھا کہ بڑے بہادر آدمی شہر کا دفعہ کر رہے ہیں جب اس شہر کے آدمی باہر نکل کر یعاب کے خلاف لڑے تو داؤد کی فوج کے کچھ آدمی مارے گئے اور ہتی اوریا بھی مارا گیا جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خامند مر گیا ہے تو اس نے اس کے لئے ماتم کیا اور جب ماتم کرنے کی مدت ختم ہو گئی تو داؤد نے اسے اپنے گھر بلوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن داؤد کا یہ کام خداوند کی نظر میں برا تھا